اب دیکھیں جو چھوٹے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جن کا چینل اتنا گروہ نہیں ہوا ہوتا ان کی سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرو تو فوراں سے اس پہ ویوز آنے چاہیے وہ جسٹ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ویوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ کچھ نمبرز ہیں کچھ کاؤنٹنگ ہے جو آپ کے چینل پہ شو ہونی چاہیے کہ یار آپ کی ویڈیو پہ اتنے ویوز آگئے ہیں اب دیکھیں یہ جو اس کنسپٹ سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا اگر آپ اپنے چینل پہ ویوز چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ویوز ایکچول میں ہے کیا چیز ویوز جو ہیں وہ جسٹ نمبرز نہیں ہیں ویوز کا مطلب ہے کہ اگر آپ فرض کریں اگر پانسو ویوز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنی ویڈیو سے تو پانسو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو پانسو لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ میرے سامنے اگر پانسو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک مجمعہ لگ جانا ہے ہیوج آڈینس ہے فائیو ہنڈرڈ اگر ویوز کی بات کریں میرے چینل پہ تو الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے تین چار ہزار ایبرج ویوز ابھی چل رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو انسانوں کے دکھانا ہے اب آج کے دور میں کسی انسان کو کنونس کرنا اپنی ویڈیو کے لیے اپنے ویڈیو پہ روکے رکھنا ہے it's a difficult job it's a tough job تو لہذا یہ ایک بڑا task ہے آپ نے اسے کس طرح سے کنونس کرنا ہے آڈینس کو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب نے آپ کے چینل پہ کچھ سپیسیفک سیٹنگ رکھی ہوئی ہے اگر فرض کریں آپ کے چینل پہ ویوز نہیں آرہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آج کی ویڈیو میں جب آپ کو سیٹنگ بتانے جا رہا ہوں وہ سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے اپنے چینل پہ آن کر لینی ہے اگر آپ کے چینل پہ آن نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب دیکھیں آڈینس کو آپ نے ویڈیو دکھانی ہے جب آڈینس کے پاس ویڈیو ہی نہیں پہنچ رہی تو وہ کیسے دیکھیں گے مجھے بتائیں اس سیٹنگ کو آپ نے آن کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کے چینل کی آڈینس ہوگی جس طرح یہ آپ کی کیٹیگری ہے جب ان کے پاس ویڈیو جائے گی امپریشن جائے گا تو اس کے بعد ہی وہ آپ کی ویڈیو پہ کلک کر کے آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے تنہادہ دوستہ موبائل فون کی سکرین پہ چلتے ہیں اور آپ کو میں وہ سیٹنگ بتاتا ہوں کہ کون سی سیٹنگ آپ نے آن کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آڈینس تک جائے گی اس کے بعد ہی آپ کی ویڈیو جانا سٹارٹ ہوں گے موبائل فون کی سکرین پہ جانے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیویں بروقت مصول ہوتی رہے تو دوستو موبائل فون کی سکرین پہ چلتے ہیں تو دوستو موبائل فون کی سکرین پہ ہم آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل کرو میں چلے جانا ہے اور آپ نے studio.youtube.com تب تک آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آسکتے بہت ایمپورٹن بات آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی کا موبائل پکڑ کے جس پہ ڈیفرنٹ انٹرنیٹ ہو ڈیفرنٹ موبائل ہو اور اس چینل سے آپ نے سبسکرائب بھی نہ کیا ہو تو آپ نے اپنے چینل کو سرچ کرنا ہے نام لکھ کے یوٹیوب پہ جا کے اگر آپ کا چینل سرچ میں نہیں آئے گا تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ recommendation میں یا browse feature میں audience کو show نہیں ہوگی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے سبھی یوٹیوبر نے یہ کام آج لازمی کر لینا چیک کرنا ہے اپنے چینل کو آیا کہ آپ کا چینل سرچنگ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کو سرچنگ میں کس طرح سے لے کے آنا ہے یہ دیکھیں یہ میرا چینل یہاں پر open ہے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے اپنے چینل میں آ جانا ہے چینل میں آنے کے بعد آپ نے بیسک انفو میں آنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ کی ورڈ آ جائیں گے صحیح ہے کی ورڈ جب آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چینل کا نام ہے یہاں پہ کمپلیٹ لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کمپلیٹ چینل کا نام لکھ لیا یا فضل کرنی سب سے پہلے آپ نے فرسٹ نام لکھا اس کے بعد سیکنڈ نیم لکھا پھر آپ نے کمپلیٹ نیم یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے آپ نے ٹائٹل میں اپنے چینل کا نام لازمی دینا ہے اس کے بعد ڈسکرپشن میں آپ نے اپنے ہیشٹیک کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنے چینل کا نام مست دینا ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ نے ٹائگز والی کٹیگری میں جا کے آپ نے جب ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے چینل کا نام مست دینا یہ تین کام آپ نے لازمی کرنی ہے پلس سو تھے نمبر پہ یہ میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ آپ نے بائیڈ ڈیفولٹ جو ہے اپنے چینل کی سیٹنگ یہاں پہ آکے اپنے کیورڈ چینل میں اٹیش کر دینے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ فرد کر رہے فوراں سے جا کے چیک کرتے ہیں فوراں سے نہیں آئے گا کچھ ٹائم لگتا ہے چوبیس گھنٹے آپ کو لگ سکتے ہیں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ بھی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اتنی جلدی سے یہ آپ کے چینل سرچنگ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک دو دن کا لیکن پریشان ہونے والے کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ آپ نے اور کیورڈ بھی ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کی کیٹیگری کے ریلیٹیڈ ہیں جو کہ آپ جس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں یہاں پہ مزید کیورڈ بھی آپ نے ڈالنے ہیں لیکن سرچنگ میں لانے کے لیے آپ نے اپنے چینل کا نام مست لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کے پاس سیو کر دینا ہے یہ ایک کام جناب ہو گیا دوستو ایک کام تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ والا کام آپ نے مست کر لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اسی والی آپشن میں رہنا ہے چینل میں بیسک انفوز کے ساتھ ہوگی ایڈوانسٹ سیٹنگ آپ نے ایڈوانسٹ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے اپنا یہاں پہ تین آپشنز ہوں گی آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کا جو یہ ٹک ہے یہ چیک لگا ہوئا ہے آپ کا سیکنڈ نمبر والی جو آپشن ہے وہاں پہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ اگر فرض کریں کڈز کے لیے بچوں کے لیے ویڈیوز نہیں بنا رہے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ ٹک لگا ہوئا ہے یہ فرسٹ والی آپشن پہ تو آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ لہٰذا آپ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کی جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے ان تک جو ہے وہ آپ کی ویڈیو نہیں پہنچ پائے گی بچوں تک جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ان کے چینل ہیں ان تک آپ کی ویڈیو پہنچے گی تو وہ آپ کی ویڈیو کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے وہ نہ ہی آپ کے نیچے کمنٹس والی اپشن جا ہے وہ آن ہوگی وہ آف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ کام آپ نے چیک کر لینا ہے وہ یوٹیوبر جنہوں نے ابھی تک یہ والی سیٹنگ نہیں کی وہ سیٹنگ مست کر لیں دوسرے نمبر پہ آپ نے جناب چیک لگانا ہے فرسٹ والے نمبر پہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے دو جناب کام آپ نے لاجمی کر لینا ہے تیسے نمبر پہ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس والی اپشن میں آ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کسٹومائزیشن میں آ جانا ہے کسٹومائزیشن میں آنے کے بعد جناب یہاں پہ لکھا ہوا ہے لے آؤٹ آپ نے یہاں پہ جناب آ جانا ہے یہ دیکھیں یہ لے آؤٹ میں ڈن ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشنز آ رہی ہیں دو اپشنز کون کون سی ہیں میں آپ کو یہاں پہ آئیڈٹ کر دیتا ہوں ایک یہ والی اپشن ہے اور ایک یہ والی اپشن ہے بڑے دھیان سے آپ نے بات سمجھنی ہے یہ جو فرسٹ والی آپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے جب وہ آپ کے چینل پہ آئیں تو ان کو آپ نے یہاں پہ جو بھی ویڈیو لگائی ہوگی وہ والی ویڈیو ان کو جو ہے وہ نظر آئے گی سب سے پہلے اچھا دوسرے نمبر پہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے چینل کے سبسکرائبر دیں جب وہ آپ کے چینل پہ وزٹ کریں گے تو ان کو جو ہے وہ آپ نے جو ویڈیو یہاں پہ لگائی ہوگی ان کو وہ والی ویڈیو نظر آئے گی تو لہٰذا یہاں پہ جو میری ریکمینڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی جو وائرل ویڈیو ہے وائرل سے مراج اس پہ تھوڑے سے اچھے ویوز آ چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں میں آپ نے جناب وہ ویڈیو لگا دینی ہے اوپر بھی اور نیچے بھی ٹھیک ہے اس کا فائدہ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کی چینل کی جو ویڈیو تھوڑے سے جس پہ اچھے ویوز آئے ہیں اس کا جو ہے اس کے زیادہ چانسین ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے ریکمینڈیشن میں آگے جا سکتی ہے تو لہٰذا یہ ویڈیو جو ہے وہ دونوں کو شو ہونی چاہیے وہ والے سبسکائبر جو آپ کے ریل سبسکائبر ہیں پرمنٹ سبسکائبر ہیں وہ جب آپ کے چینل کو اپن کریں ان کو بھی وہی والی ویڈیو شو ہو جو کہ آپ وائرل کرنا چاہ رہے ہیں مزید اور وہ والے سبسکائبر جنہوں نے جو کہ پوٹینشل سبسکائبر ہیں جنہوں نے آپ کے چینل کو بھی تک سبسکائب نہیں کیا جب وہ آپ کے چینل پہ آئے ہیں تو ان کو بھی سیم ویڈیو وہ والی شو ہو جو آپ وائرل کرنا چاہ رہے ہیں لہذا آپ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ ڈیفرنٹ ویڈیو نہیں رکھنی اگر آپ کا چینل بہت زیادہ گروہ ہو چکا ہے تو لہذا یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے ویڈیو رکھ سکتے ہیں تین سیٹنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے اسی والی آپشن میں آپ نے رہنا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے برینڈنگ برینڈنگ میں دیکھیں آپ جتنا مرضی اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں بڑی محنت بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آرڈینس کو شو بھی ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ یار جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو لہذا آپ نے دکھانا ہے اپنا آپ صحیح ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو ڈسپلے پچھر ہے وہ آپ نے اپنی لگانی ہے جو بھی آپ کی من چاہیے من پسند پچھر اب آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں لیکن جو سیکنڈ والی آپشن ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے جو چینل بینر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے چینل بینر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سبسکائبر جو پوٹینشل سبسکائبر ہے جس نے آپ کے چینل کبھی تک سبسکائب نہیں کیا جب وہ آپ کے چینل پہ آئے گا تو اگر آپ نے بڑا پروفیشنل قسم کا اٹریکٹیو قسم کا جب تک آپ نے یہ نہیں بنایا ہوگا چینل بینر تو تب تک وہ آپ کے چینل کو کبھی بھی سبسکائب نہیں کرے گا کیونکہ جب تک آپ کے چینل پہ فرد کریں ویڈیوز تو بڑی اچھی ہیں لیکن آپ نے چینل بینر ہی پروفیشنل نہیں بنایا ہوا تو وہ آپ کے چینل کو سبسکائب نہیں کرے گا تو لہذا آپ نے چینل بینل کو امپروو کرنا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب پہ ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں میرے چینل پہ بھی پڑی اگر آپ کو نئی بنانا آتا تو جناب آپ وہاں سے جا کے سیکھیں وہ سیکھ کے جائے یہاں پہ چینل بینل آپ نے مس لگانا ہے چار جناب سیٹنگ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے پانچ میں نمبر پہ جو آج کی ڈیڈ کی جو لاسٹ سیٹنگ ہے وہ آپ نے جان لینی ہے یہاں پہ بیسک انفو پہ آپ نے کلک کرنا ہے بیسک انفو میں جا کے آپ نے جو ڈسکرپشن ہے یہاں پہ چینل کی صحیح ہے اکثر جو چینل ہے جب میرے پاس آتے ہیں جب میں ان کے about سیکشن میں جا کے ڈسکرپشن چیک کرتا ہوں تو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس چینل سے آہر آڈینس کو کیا ملے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس چینل بھی انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے اکثر جو یوٹیوبر ہیں کیا کرتے ہیں وہاں سے ویلوگنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بھی ڈال دیتے ہیں سپورٹ سے ریلیٹیڈ بھی فیملی ویلوگنگ بھی ٹیک کی ویڈیوز بھی ڈال لی ہوئی ہیں سمجھ ہی نہیں آرہی کہ جناب کس ڈریکشن پہ جا رہا ہے لہذا آپ نے بڑا سپیسیفک قسم کا جناب اپنے چینل کی جو ڈسکریپشن ہے وہ آپ نے رکھنی ہے کوئی بھی یوٹیوبر اگر آپ کے چینل پہ ویڈیوز کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ آپ کی ڈسکریپشن وہ لازمی ریڈ کرتا ہے ڈسکریپشن سے اس کا ٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے جب آپ کی ڈسکریپشن ہی پروفیشنل نہیں ہوگی پروفیشنل کس طرح سے ہوگی آپ نے اپنے چینل سے ریلیٹیڈ جس طرح کی آپ ویڈیوز بناتے ہیں اس میں آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیل لکھنی ہے تھورولی آپ نے جناب اپنی ڈیٹیل لکھنی ہے تاکہ آڈینس جو ہے وہ اس کو پتا چاہ سکے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان کو بینیفٹ کیا ہوگا کس طرح کا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا بڑا یونیک سا بریف سا اور کمپریہنسیف جو ہے وہ آپ نے جناب ایک سٹیٹمنٹ لکھنی ہے اپنے چینل کے حوالے سے ٹھیک ہے اپنا کچھ آپ تعرف کروا سکتے ہیں پلس چینل کے حوالے سے آپ کچھ انفرمیشن دے سکتے ہیں تو جناب آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے پانچ سیٹنگز بتائی ہیں جو کہ انتہائی ایمپورٹنٹ سیٹنگز ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری سیٹنگز ہو سکتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے پانچ سیٹنگز بتائی ہیں جو کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں میجر سیٹنگز ہیں آپ نے اس کو ایپروو کرنا ہے بیوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کی ویڈیو بھی ویڈیو بھی ویڈیو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے بیسکلی سیٹنگ کا مقصد یہ ہے اپ کی جو ویڈیو ہے رائٹ آرڈیونس تک آپ کی ویڈیو پہنچ سکے جب آرڈیونس جو ہے وہ آپ کی چینل پر آئے تو آپ کے چینل کو دیکھیں امپریس دو آپ کی چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی ویڈیوز کو واش کریں اور اس سے جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا چینل رننگ میں آنا شروع ہو جائے گا دوستو اگر ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیویں بلوقت مصول ہوتی رہیں